شخص فجر کی نماز سے سوتا رہ جائے علام لگایا تھا کوشش تھی جلدی سو گئے تھے لیکن نہ اٹھ سکے بشری تقاضی کی وجہ سے کمزوری ہو گئی نہیں اٹھ پائے تو سے شخص جس وقت اٹھے اس کو چاہیے کہ فجر کی نماز عدا کرے اب اگر یہ زہر کا وقت نہیں ہوا ہے اور اس وقت وہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہے تو چاہیے کہ دو سنت دو نفل دونوں پڑھیں اور اگر زہر کا وقت شروع ہو گیا ہے یعنی زہر کا وقت ابتداء جو ہوتی ہے اس کی اس وقت پہ پہ پہنچ گیا ہے تو اب اس کو صرف دو فرض پڑھنے ہیں کیونکہ وقت گزرنے کے بعد سنتیں نہیں ادا کی جاتی ہیں فجر کی دو سنتیں کیونکہ بہت زیادہ اہم ہیں سب سے زیادہ تمام مؤکدہ سنتوں میں سب سے زیادہ آقد سنت ہیں یعنی سب سے زیادہ اس کی تاقید ہے چنانچہ اس کے لئے یہ حکم ہے کہ اس کو ادا کیا جائے اگر زہر سے پہلے پہلے کر رہا ہو اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑی بہت اعتمام فرمایا ہے اس کا